ریاست کرناٹکا میں کرونا ویرس کی وبا کے پھیلاو میں شدید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس وبا سے بچاؤ کے سلسلے میں مرکزی و ریاستی حکومتوں کے علاوہ وقف بورڈ کی جانب سے بھی ہدایات جاری کیے گئے ہیں اس غرض کے ساتھ کے مساجد میں مذکورہ ہدایات پر کس قدر عمل ہو رہا ہے کرناٹکا اقلیتی کمیشن کے چیئرمن عبدالعظیم نے ریاست کے محسور چامراج نگر منڈیا اور بنگلور ازلا کے کئی مساجد کا دورہ کیا اس سلسلے میں عبدالعظیم نے نامنگاروں کو بتایا کہ اس دورے میں انہوں نے علماء اکرام دانشوران اور قومی رہنماؤں سے بات کی اور کوویڈ سے بچاؤ کے لیے دی گئی ہدایات کے مطالق مساجد کے ذمہ داران و مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے اور ان پر عمل کروانے کی تلقین کی مسجد کی جو کمیٹیز تھے ان سے بھی ملاقات کر کے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ سرکار کی طرف سے یعنی سنٹرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا مائناٹی کمیشن کی طرف سے وغ بورڈ کی طرف سے جو بھی ہدایت دیے گئے تھے اس کا کہاں تک پالن ہو رہا ہے تو کم از کم سیونٹی پرسنٹ مسجدوں میں جو ہے ماسک کا بھی انتظام ہوا ہے اور وہاں کارپیٹس بھی اٹھائے گئے ہیں اور تمہارے پانی کے جو ہاؤزز تھے وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں بیتل خلے بھی بند کیے گئے ہیں اور کلین لیلنس بھی مینٹن کیا اور پچیس پرسنٹ جگہوں پر ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا نیگلی جنسی میں نے مجھے دیکھنے میں نظر آئی میں نے کہا کہ دیکھو بھی یہ جان لیوہ بیماری ہے زندگی لیوہ بیماری ہے اس بیماری کے ساتھ تک لڑنا ہے تو سب سے پر سہت کو اچھی رکھنا ہے تو جو ہدایت ہمارے طرف سے دی گئی ہے اس کا پورا جو ہے امپلیمنٹیشن ہو اور پاکی صفائی جو ہے وہ آدھا مذہب ہے آدھا ایمان ہے تو اس کو مینٹین کرنا ہوگا تو یہ کہہ کر ان کو پھر سے یہ جو بھولا ہوا سبق دورا کر میں آیا ہوں ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جببار کی ریپورٹ